اس بات کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں کہ میری زندگی میں جنات کا رہن سہن جنات کی چہل پہل اور جنات کا آنا جانا آخر کیوں لگا رہتا ہے نہ تو میں نے جنات کو تابع کرنے کے لیے زیادہ چلے کیے نہ بہت وظیفے پڑھے بہت مجہدوں اور قربانیوں والے عمل کیے نہ ہی میں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ باکمال عامل کامل سمجھتا ہوں بس بچپن ہی سے جس وقت مجھے جنات کے وجود کا احساس بھی نہیں تھا اس دن سے جنات میرے ارد گرد محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ میری والدہ رحمت اللہ علیہ مجھے سوتا چھوڑ کر جاتی والدہ رحمت اللہ علیہ خود فرماتی تھی کہ ایسے محسوس ہوتا کہ تو رو رہا ہے اور جب میں قریب آتی تو مجھے سخت سردی میں میرے اوپر ڈالی ہوئی کمبل ایسے ہلتی ہوئی محسوس ہوتی جیسے کوئی بچے کو دونوں ہاتھوں سے تھپکی دے رہا اور والدہ صحبہ فرماتی کہ جب میں کمبل اٹھا کر دیکھتی تو بچہ پرسکون سو رہا ہوتا تھا کئی بار ایسا ہوا میں نے محسوس کیا کہ بچہ اتنے گھنٹوں سے کچھ کھا پی نہیں رہا بکھا ہوگا میں نے اس کو کھلانے کی کوشش کی تو اس کے موں میں دودھ محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو دودھ پلا دیا ہو اور موں سے خوشبو نکل رہی تھی والدہ صحبہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی کہ بعض اوقات میں بچے کو اکیلا چھوڑ کر جاتی ایسے محسوس ہوتا کہ بچہ ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے اور جس انداز سے بچہ کہہ کے لگاتا ہے اسی طرح بچہ کہہ کے لگا رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس سے کھیل رہا ہے لیکن میں جب کمرے کے اندر جاتی کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن بچہ ایک سمت میں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا تھا اور کھل کھلا رہا ہوتا تھا جیسے کوئی اس سے کھیل رہا ہو اور میرے آنے سے اس نے اپنا رخ بدل دیا ہو جب میں بڑا ہوا اور شعور احساس اور ادراک نے میرا ساتھ دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ رات کو سوتے ہوئے میرے کانوں میں کوئی سرگوشی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھ کلمہ پڑھ کر سو اور سونے کی دعا یاد کر بلکہ سونے کی دعا خود مجھے انہی پور اسرار چیزوں نے یاد کرائی سوتے ہوئے کتنے عمال بتاتے تھے کتنی تسبیحات بتاتے تھے مجھے یاد نہ ہوتی تھی تو مجھے یاد کرواتے بس میں یاد کرتے کرتے سو جاتا اور صبح اٹھتا تو سب یاد ہوتا اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو پھر دوسری رات وہ پیار محبت سے مجھے یاد کرواتے بعض اوقات بڑی اچھی اچھی کہانیاں سناتے اب تو روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ میں سوتے ہوئے ان کا انتظار کرتا ایک بار مجھے کہنے لگے اگر باوزو سو گئے تو کلاس میں پوزیشن حاصل کرو گے بس پھر کیا تھا میں باوزو سونے لگا سخت سردی ہوتی تھی بستر میں چلا جاتا تھا ایک دام بستر سے نکلتا والدہ صحبہ رحمت اللہ علیہ حیران ہوتی کیا ہوا پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں پتا چلنا شروع ہو گیا کہ اب یہ اٹھے گا اور وزو کرے گا مجھے ڈانٹ دیتی تھنڈا پانی ہے کونسا فرض ہے لیکن میں لجاہت منت کر کے انہیں منا لیتا اور میں جا کر وزو کر لیتا یہ وزو کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا سال ہا سال چلتا رہا اور میں چھوٹے چھوٹے وظائف سونے کی دعا پڑھ کر سوتا عمال ذکر اور تصویحات ان حضرات کی زیر نگرانی کرتا رہا سلسلے چلتے رہے پھر جب میں سکول میں جانے لگا تو یہ حضرات مجھے بہت زیادہ پڑھنے کی تلقین کرتے اور ان کی چاہت ہوتی تھی کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں اپنی کتابوں پر توجہ دوں اپنے استاد کو توجہ دوں اپنی کلاس کو توجہ دوں اور اپنے علم کو توجہ دوں زیادہ کھیل کود اور باہر ادھر ادھر دوڑنا نکلنا بھاگنا چھیڑ چھاڑ شرارتیں اس سے بہت زیادہ منع کرتے تھے اور مجھے اکثر اس کی تلقین کرتے اگر بچپن کی کوئی شرارت میں کر بھی لیتا تو مجھے احساس ہوتا کہ آج رات سونے سے پہلے سرگوشیاں مجھے اس کے بارے میں پیار محبت سے تنبیحہ کریں گی اور ایسا ہی ہوتا پیار محبت سے مجھے سمجھایا جاتا اور بتایا جاتا ایسے نہیں کرنا تھا ایسے کرنا تھا اور اگر آپ ایسا کر لیتے یعنی اس کا اچھا حل بتایا جاتا تو بہتر ہوتا یقین جانئے وہ میری خوشیوں کے دن تھے اور میری رہتوں کے سمان تھا میرا ہر پل ہر سانس خوشیوں اور رہتوں کے ساتھ چل اور ڈھل رہا تھا یہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے والدین کا عدب سکھایا یہی لوگ تھے جنہوں نے والدین سے بولنے کا سلیکہ سکھایا یہی سرگوشیاں تھیں جنہوں نے مجھے والدین کو کس نظر سے دیکھنا ہے کس لہجے سے پکارنا ہے کس انداز سے ان سے بات کرنی ہے یہی لوگ تھے جنہوں نے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کا سمان اور سلیکہ دیا تھا یہی لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں اہڑنے بچھونے کا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور یہی لوگ تھے جو ہر سانس ہر پل میرے ساتھ تھے میری زندگی کی نوک پلک سنوارتے تھے آج بھی یہی لوگ ہیں جو ہر سانس میرے ساتھ ہیں اسے میں خدائی عطیہ کہوں گا اسے میں اپنا کمال کہتا ہوں نہ کہوں گا اور مجھے خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اسے اپنا کمال کہوں گا تو یہ نیک ہستیاں کہیں مجھ سے روٹ نہ جائیں اور مجھ سے نراز نہ ہو جائیں پچھلے دنوں کی بات ہے رمضان المبارک کا انیسوہ روزہ تھا میں اپنے معمولات کر کے مراقبے میں بیٹھا تھا تو میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دی اور میں چونک پڑا یہ شناسہ سی سرگوشی تھی جسے میں بچپن سے اب تک سنتا آ رہا ہوں کہنے لگے آج فلان ذکر چھوٹ گیا آپ کو یاد ہے میں چونک پڑا میں نے مراقبہ چھوڑ دیا اگلی سرگوشی ہوئی نہیں مراقبہ نہ چھوڑنا اس ذکر کو بعد میں کر لینا لیکن کہنے لگے دیکھو کبھی اس ذکر کو چھوڑنا نہیں کوئی عمل چھوٹ بھی جائے تو اس کی قضاء کر لیا کرو یہ عمل کی قضاء بہت اثر رکھتی ہے پھر مجھ سے کہنے لگے کہ کیا آپ نے اپنے کھانے میں کچھ چکنائی استعمال کی ہے کیونکہ آج کال آپ نے چکنائی چھوڑی ہوئی ہے اتنا جلالی ذکر کرتے ہیں اتنے جلالی وظیفے کرتے ہیں اور اتنے جلالی آپ کے معمولات ہیں اس کے لئے چکنائی تو بہت ضروری ہے ونہ دماغ میں خشکی ہو جائے گی اور مختلف امراض عوارضات اور تکالیف شروع ہوں گی اس سلسلے میں جنات نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہنے لگے کہ مجھے میرے رہبر نے ایک ذکر دیا تھا وہ ذکر سارا کا سارا جلالی تھا اور اس جلالی ذکر کو کرتے کرتے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں سوتا تھا نیند نہیں آتی تھی اٹھتا تھا تو چکر آتے تھے بولنا کیا ہوتا تھا بول کیا دیتا حافظہ کمزور ہو گیا چیزیں بھولنا شروع ہو گئیں غصہ جلال بڑھ گیا میں نے اپنے رہبر کو اس چیز کی اطلاع کی تو مجھ سے فورا فرمانے لگے لگتا ایسا ہے کہ تم نے سر پر تیل لگانا پاؤں میں تیل لگانا مکھن یا بلائی یا گھی کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے ایسا کیا اور کچھ عرصہ کیا تو یہ چیزیں آئیستہ آئیستہ مجھ سے دور ہو گئیں کارین جنات کی دنیا بہت انوکی زندگی ہے ان سے دوستی اچھی نہیں ان سے دشمنی تو بہت بری ہے آپ سوچیں گے ان سے دوستی کیوں اچھی نہیں اگر تو یہ خود دوست بن جائیں تو ہمیشہ ہر نیک جن دوستی رہتا ہے اور پفا کرتا ہے اگر ان کو تابع کیا جائے تو یہ شاید بڑی مشکل سے تابع ہو جائیں لیکن کوئی بھی چیز کبھی تابع ہونا پسند نہیں کرتی کوئی بھی چیز تابع نہیں ہوتی اور یہ حقیقت ہے اللہ نے ہر چیز کو آزاد پیدا کیا ہے اور کوئی چیز غلامی میں چاہے وہ انسان ہو جانور ہو یا جن کبھی غلام بننا قبول نہیں کرتا میرے پاس ایسے کتنے بے شمار لوگ آتے ہیں جنہوں نے ہمزاد جنات جو کہ ایک ہی چیز ہے کو تابع کرنے کے بڑے چلے عمل کیے نہ جسم بچہ نہ جان بچی نہ روح بچی نہ ایمان بچہ بہت کم ہوں گے جن کا ایمان سلامت ہے ونہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو کفریہ عمل کفریہ کام اور کفریہ عقائد اپناتے دیکھا ان کی زندگی میں میں نے رہتیں نہیں دیکھی خوشیاں نہیں دیکھی ان کی زندگی میں تکالیفیں مسائل اور مشکلات دیکھی کسی کی اولاد نہیں اولاد ہے تو اپاہج ہے لولی لنگڑی ہے کسی کی بیٹا بیٹی نہیں اگر ہے تو بد کردار نافرمان اور باغی ہے دولت خوشیاں کامیابیاں رزق سے تو میں نے اکثر کو محروم دیکھا بعد پھر وہی جنات کو تابع کرنا اور اس کی کوشش کرنا بہت بڑی نادانی ہے ہاں خود دوست بن جائیں تو ان کی دوستی کو نبانا بھی بہت بڑی حکمت بصیرت اور حوصلے کا کام ہے لیکن دوست جنات کوئی شرائط نہیں رکھتے کوئی سختیاں نہیں کرتے اور دوست جنات کوئی پرشان نہیں کرتے جن جنات کو آپ تابع کریں وہ شرائط بھی رکھتے ہیں مال کی شکل یا غزا کی شکل میں کوئی چیز بھی لیتے ہیں اور ان کی سختیاں بھی بہت ہوتی ہیں پابندیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور اچھا خاصا انسان ان سختیاں اور پابندیوں کو برداشت کرتے کرتے خود گھل جاتا ہے یا برداشت کر ہی نہیں پاتا یوں انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اب اگر ان کو چھوڑ دیتا ہے تو وہی چیزیں بعد میں اس کے لئے وبال جان بن جاتی ہیں اور اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ زندگی پر اسے سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی آئیے کیوں نہ ہم جنات کو تلاش کرنے کی جستجو کرنا چھوڑ دیں ہم وہ احتیاطے کریں کہ جس سے ہم جنات کی کسی بھی تکلیف سے بچ سکیں جانوروں کے بلوں میں پشاب ہرگز نہ کیجئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دو بڑے قبائل تھے ایک عوص ایک خزرج ایک جلیل و قدر صحابی رضی اللہ عنہ جو کہ خزرج کے بڑے سردار بھی تھے انہوں نے ایک دفعہ کسی جانور کے بل میں بھول سے پشاب کر دیا کیونکہ حدیث کے مطابق بلوں میں پشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے انہوں نے یہ عمل جان بجھ کر نہیں کیا جنات ان کے دشمن ہو گئے جنات کا ایک گروہ ہے جس کو غول کہتے ہیں یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث میں اس کا بشمار جگہ ذکر ہے تنگ کیا اور ان کو رات کو آ کر گلے سے دباتے تھے یہ وہی غول کا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو حالت نماز میں غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جبکہ وہ اس میں ناکام رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ براہ راست اللہ کی حفاظت کا نظام تھا یہی وہ غول ہے جو ہر اس دیندار کو پرشان کرتے ہیں مختلف تکالیف بیماریوں دکھوں مشکلات مسائل اور ناکامیوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں جو مسنون عمال یا حفاظت والی دعاوں سے غفلت کرے خزرج کے سردار حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ان جناعت نے بدلہ لیا اور انہیں شہید کر دیا لہٰذا کوشش کریں کہ جانوروں کے بلوں میں ہرگز ہرگز پشاب نہ کریں حتی کہ ان کی طرف رخ بھی نہ کریں اور ان سے ہٹ کر اپنی حاجت کو پورا کریں مجھے کئی انسانوں نے بتایا جو جنگلوں گاؤں دیہاتوں اور سہراؤں کے رہنے والے تھے کہ جب بھی ہم نے کسی بیل کی طرف مو کیا یا بیل کے اندر پشاب کیا کسی نہ کسی پرشانی دکھ تکلیف مسئیبت یا ازمائش کا ہم نے ضرور سامنا کیا اور وہ ازمائش بھی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے بس سے بالا تر تھی اور ہم نے زندگی میں آج تک ایسی ازمائش کے بارے میں کبھی سنا اور سوچا نہیں تھا کارین ایک اور احتیاط یہ کریں کہ جب بھی سانپ دیکھیں اسے حدیث کے وہ الفاظ یاد دلائیں کہ اے جن تُو نے حضرت دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام سے اہد لیا تھا اگر تُو واقعی سانپ ہے تو ٹھیک ہے اگر تُو جن ہے تو راستہ چھوڑ دے یہ تین بار خین اور بڑے بڑے روحانی دانشوروں کے تجربات میں یہ بات آئی ہے کہ ہر سانپ جن نہیں ہوتا لیکن کچھ سانپ جن ہوتے ہیں اگر ان کو مار دیا جائے تو انتقام ضرور لیتے ہیں اور موت کا بدلہ موت ہوتا ہے وہ مارنے والے کو یا ان کے قریبی کسی فرد کو ضرور تکلیف دیتے ہیں یا پھر اسے مار دیتے ہیں اس سلسلے میں مجھے ایک جن نے بہت پہلے ایک واقعہ سنایا جو آج اچانک یاد آیا جن کہنے لگا کہ ایک بار کا ذکر ہے میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کی غرص چین کے سنگ لاخ پہاڑی علاقے میں جا رہا تھا ہمیں ایک فرد ملا جو محسوس ہو رہا تھا کہ پشاپ کرنا چاہتا ہے میرے والد نے کہا لگتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آگیا ہے اور یہ ابھی پشاپ کرے گا اگر تو اس نے کسی بل میں پشاپ کر دیا تو یہ مارا جائے گا اور اگر اس نے ایسی جگہ پشاپ کیا جہاں بل نہیں تو اس کی زندگی ابھی باقی ہے ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس نے ایک بل کا روح کیا جو دھلوان کی طرف تھا اس میں پشاپ کرنے لگا پشاپ کرتے ہی بل میں رہنے والے حشرات میں حلچل مچی وہ پشاپ کر کے چل پڑا وہ تین دن مسلسل ان پہاڑوں کے سفر میں رہا اس کے ساتھ خچر تھے کچھ اور لوگ بھی تھے وہ ان خچروں پر سمان لادے جا رہا تھا اسے پھر پشاپ آتا تھا تو وہ پھر کسی بل کا روح کرتا اس طرح اس نے سلامت ہے آخر وہ ہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا جا ہی رہا تھا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹے پتھر سے اس کا پاؤں فسلا وہ پیشانی کے بل گرا اسے ماتھے پر چوٹ آئی خون نکلا اور وہ بھی ہوش ہو گیا ملوم ہوا وہ کافلے کا سردار تھا لوگوں نے جو ان کے پاس سہرائی جنگلی اور دیسی طریقے علاج معالجے کے تھے لیکن ان کا کوئی بھی طریقہ صحت یابی کی طرف نہ لے جا سکا ایک دن اور ایک رات کے بعد آخر وہ صبح پفات پا گیا ہم خود آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس چیز کو انہوں نے پتھر کہا تھا وہ پتھر نہیں تھا وہ جن تھا جس کا گھر تھا سب سے پہلے جس بیل میں اس نے پشاب کیا تھا اور جس سے کیڑے مکوڑے نکلے تھے اس نے پتھر کی شکل میں اس کے سامنے آ کر اس کی ٹانگ کو مروڑا اور بے دردی سے اٹھا کر سامنے پتھر پر پتھک دیا اور پھر اس کا سر بہت طاقت سے زمین پر مارا کہ وہ بیہوش ہو گیا اور اپنی جان کو سنبھال نہ سکا اور اسی بیہوشی میں ان جنات نے اس کو قتل کر دی